اسلام علیکم تمام دوستوں کا شکریہ دا جو حکیم علی چینلز کو دیکھ رہے ہیں اور سننے ہیں پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے ٹائمنگ کو بڑھانے کے حوالے سے آج آپ کو ایک ایسا آسان اور سستان اس کا بتاؤں گا جس کے استعمال سے وہ حضرات جن کی منی بہت زیادہ پتلی ہے کیونکہ جو ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کن حضرات کے ساتھ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیارے دوستو وہ حضرات جن کا خون بہت زیادہ گھڑا ہے یا خون بہت زیادہ پتلا ہے یا وہ حضرات جن کی منی بہت زیادہ پتلی ہے یا بہت زیادہ گلت کام کیے مست جنی کی جس سے کی ان کی جو منی ہیں وہ بہت زیادہ پتلی ہو گئی اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کی وہ حضرات جن کی منی بہت زیادہ بنتی ہے ان میں بھی ٹائمنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو جسے ایک گرم موسم ہے اور میرے پاس بہت دنوں سے ان حضرات کے کمنٹ آ رہے تھے کہ ہمارا مزاز گرم ہے کوئی تھنڈا نسخہ بتائیں جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ ایک ایسا نسخہ آج میں ان کو بتاؤں گا جن کا مزاز گرم ہے وہ اس نسخے کا استعمال کریں جو تھنڈے مزاز کے لوگ ہیں وہ اس نسخے کا استعمال نہ کریں اور جتنے بھی شادی شدہ افراد ہیں وہی اس نسخے کا استعمال کریں کیونکہ گر شادی شدہ افراد اگر اس نسخے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف غلط ہی استعمال کریں گے دوستو یہ نسخہ آپ کو پورے ایک مہینے لگتار استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر آپ مکمل ریزلٹ لینا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹائمنگ مکمل بڑھ جائے کیونکہ اگر آپ اس نسخے کا استعمال ایک مہینہ سے کم کریں گے تو آپ کی جو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو پائے گا تو اس لئے آپ اس نسخے کا استعمال پورے ایک مہینہ لگتار کریں انشاءاللہ اس سے آپ کے ٹائمنگ کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو اس نسخے میں صرف ایک چیز کا استعمال کیا گیا ہے جس کی ایمیز میں آپ کی آسانی کے لیے ٹی وی سکرین پر بھی لگا دیتا ہوں جس کا نام ہے مولیٹی مولیٹی کا جو مزاز ہوتا ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سو گرام مولیٹی لے کر آپ کو اس کا صفوف تیار کر لینا ہے اور اس صفوف کو آپ کو کسی کپڑی کی مدد سے یا چھنی کی مدد سے اسے چھان لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کی تین خوراک تیار کر لینی ہے آپ کو سو گرام صفوف کی تین تین حصے میں آپ کو اسے باٹ لینا ہے آپ کو اس نسخے کا استعمال دن میں تین مرتبہ کرنا ہے ناشتے کے بعد آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے اور رات کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے پیارے دوستو آپ کو ہر کھراک کے ساتھ تھوڑا شہد آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے شہد کے ساتھ آپ کو اسے کھانا ہے آپ کو دودھ کے ساتھ پانی کے ساتھ اس نسکے کا استعمال نہیں کرنا آپ کو صرف شہد کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور وہ حضرات اب میرے سے یہ معلوم کریں گے کہ جی شہد کا جو مزاز ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے تو جو ہائی پلیٹ پریشر کے لوگ ہیں انہیں کوئی دکت تو نہیں ہوگی دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہد میں شفا ہوتی ہے اللہ نے خود اس کا ذکر قرآن شریف میں کیا ہے کہ شہد میں شفا ہوتی ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے شہد کھانے سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہو تو آپ اس نسخے کا جب بھی استعمال کریں تو شہد کے ساتھ ہی اس کا استعمال کریں آپ ایک چمچ یا دو چمچ شہد کے ساتھ اس نسخے کا استعمال کریں کیونکہ شہد میں بہت زیادہ شفا ہوتی ہے اور آپ مکمل ایک مہینہ اس نسخے کا استعمال کریں آپ کی مکمل جو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے وہ بلکل دیرے دیرے ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور ایک مہینے بعد آپ کے ٹائمنگ میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا دوستو آپ اس نسخے کا استعمال کرنے سے یا کوئی بھی آپ ہمارا نسخہ ٹرائی کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا مزاز کسی ڈاکٹر یا حکیم کی مدد سے چیک کرا لیں کیونکہ اگر آپ کا مزاز سرد ہے یا خوشک ہے اس کے بعد ہی آپ نسخوں کا استعمال کریں کیونکہ جو بھی میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کسی حکیم یا ڈاکٹر سے اس کے بارے میں کنسلٹنٹ کریں کہ آپ کے مزاز کے مطابق یہ نسخہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہر بندے کا جو مزاز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اگر آپ کا مزاز اس نسخے کھانے کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کا استعمال بلکل نہ کریں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو اگلی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ